بریقی شریف موجود ہے ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ قبر کھو دی وہاں بھی کالا ساپ موجود تھا ہم نے تیسری جگہ قبر کھو دی تو وہاں بھی کالا ساپ موجود تھا اب ہم اس کو دفنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں تو مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم ساپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو خدا کی قسم اگر تم ساری زمین کو کھوڑ ڈالو تو وہاں اس کے لیے ساپ موجود ہوگا ہم نے اس کے لیے قبر کھو دی اور ساپ کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا اور پھر واپسی پر ہم اس کے گھر چلے گئے اور اس کی بیوی سے اس کے حالات کو دریافت کیا تو پتا چلا کہ وہ آٹے کا کاروبار کرتا تھا آٹا بیچا کرتا تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی گئی ہمارے پاکستان میں بھی اس قسم کے کئی سوڈاگر موجود ہیں جو چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں آٹا ہو مرچے ہو مسالے ہو یا ایکس وائز ایٹ کوئی بھی چیز ہو دودھ ہو تو اس میں پانی ملا کر بیچتے ہیں آٹا ہو تو اس میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچتے ہیں مسالے جات ہو تو ان میں بھی ترہ ترہ کی ملاوٹ کر کر تھوڑے عرصے میں زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اس روایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے حدیث مبارکہ میں بھی یہ کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے ان کے ساتھ فریب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی حمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم